بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زین اللہ عبدین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سج بات نصر مرزا صاحب کے ساتھ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ کی ہے مرزا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ناظرین کرام جو بڑی پاکستان میں خوشیوں کے شادیانیں بنایا جا رہے ہیں کہ صاحب ہم گریلیس سے نکل گئے اگرچہ ہم نہیں نکلے ہیں اکتوبر میں فیصلہ ہوگا چار مہینے ہیں ابھی فیصلہ کرنے میں چار مہینے میں وہ کوئی بھی گربر یہاں کرا سکتے ہیں اور کوئی بھی جواز دھوڑ سکتے ہیں کہ آپ کو گریلیس میں رکھنا ہے تو ابھی آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں اس میں سب سے اچھی جو بات ہوئی ہے میرے مملکت میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سب سے مدبرانہ اور آخلانہ جو بیان آیا ہے ان کا آیا ہے کہ ابھی اتنی خوشیوں منانے کی شادیانیں منانے کی ضرورت نہیں ہیں ابھی ہم نہیں نکلے ہیں گریلیس سے ابھی ہر آدمی اپنی اپنی بتا رہا ہے کہ صاحب میں نے کوشش کی صاحب میں نے کوشش کی حد تو یہ کہ ہمارے چیف آدمی صاحب کہہ رہا ہے جو کہ ہمارا سب سے کم بولنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب بھئی ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی اور سیویل اور ملیٹی نے مل کر جو ہے ہم نے یہ نکال لیا ہے اب جو کچھ بھی آپ کہیں لیکن مہربانی یہ کریں کہ چیف صاحب آپ جیسا آدمی ہم آپ کو مدبر سمجھتے ہیں ہم واقعہ تر سمجھتے ہیں آپ کو کہ آپ ایک بڑے قابل شخصیت ہیں برے حالات میں بھی کام کر لیتے ہیں آپ بہت نرم خوہ ہیں آپ نرم مزاج ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اور اس معاملے میں آپ کو لیکن آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کو جان بوچ کے رکھ رہے ہیں آپ کب کے نکل جا ہوتے ہیں اگر انڈیا نہیں چاہتا اور امریکہ نہیں چاہتا آپ کے وزیر خارجنہ یہ تک بیان دیا کہ صاحب ہم انڈیا سے بھی دوستی چاہتے ہیں ہم امریکہ سے بھی دوستی چاہتے ہیں تو جا کر پھر آپ کو یہ ملا ہے آپ نے ایک الیکٹڈ وزیراعظم کو نکالا تو آپ کو یہ ملا ہے الیکٹڈ وزیراعظم تو یوں تھا نا کہ وہ سیلیکٹڈ آپ کے لحاظ سے آپ کو سیلیکٹڈ تھا ہم تو آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ نے کیا مہربانی اس پر کی ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بات ہو آپ ہماری بات کا برا حسنہ نہیں مانیں کہ ہم آپ کے رازوں کے امین ہیں اور ہم آپ کے اچھے برے محرمت آپ کے ساتھ کھڑیں یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آج یہ کہے کہ ہر آدمی ڈرتا ہے کہتے ہوئے بھئی یہ آزاد لوگوں کو کام نہیں ہے کہ صاحب یہ کہے کہ صاحب میرا فوج میرا آرمی چیف نہیں ہے میرا آرمی سے میری مخالفت بھئی میری فوج ہے میری عائیسائی ہے اس لحل سے میرا ملک ہے تو میرے ملک میں میری عائیس فوج نہیں ہوگی تو کس کی فوج ہوگی تو میں اگر پین فوج کو اس سے میں اڈیسون کیسے کر سکتا ہوں ہمارا ایک فوج ہے ہماری فوج کے لعاو treating ہماری کوئی فوج نہیں ہماری ایک حکومت ہے ہماری دوسری حکومت نہیں ہے اب آپ جو کوئی بات آپ کریں تو سارے کے سارے ایک ہی پر منتج ہو رہا ہیں تو آپ کو ہم ہم تو ہمیشہ ساتھ رہیں ہیں اور ساتھ رہیں گے اور پھر آپ کے خلاف ہم بعض وقت تنقید بھی کر لیتے ہیں تو وہ آپ پرداش کر لیتے ہیں آپ کی مہربانی ہے دوسروں کو تو سزا مل جاتی ہے ہمیں تو نہیں ملتی ہے لیکن یہ آپ کی محبت ہے محبت کیونکہ دو طرفہ ہوتی ہے ایک طرفہ نہیں ہوتی لیکن آپ کو دو بیان دیتے ہوئے احتیاط بردنی چاہیے جو جملہ ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ جشن منانا قبل از وقت ہے چاہتے ہیں کہ فیٹ اپ غیر جامدار رہے بلکل اس نے دونوں طرف ماری ہے تلوار ماری ہے ہمیں نہیں منانا چاہیے اتنا خوشنی ہونا چاہیے جشن منانا قبل از وقت ہے اور فیٹ اپ سے ہم ترخواست کرتے ہیں وہ غیر جامدار رہے انڈیا کے طرف نہ دے امریکہ کے طرف داری نہ کرے وہ طرف داری کر رہے ہیں تو اس پر انہا ربانی خر نے یہ بات کی تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں سچے جسٹ لیڈی جو انصاب پسند ہے جو خطرات کو جانتی ہے جو اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے باقی سب کے بینا جو ہیں خوش آمدانہ ہیں کہ فیٹ اپ میں ہم نے کیا ہے برشری مزار یہ لکھ کہہ رہی ہے آدمی چیف کا میں نے ذکر کر دیا ابھی یہ بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو بات ہے کہ یہ سلوٹ ہے کہ سب نے مل کر یہ کام کیا ہوگا تو انہوں نے چیف صاحب نے ذکر کر لیکن ابھی نکلے آپ نہیں ہیں چیف صاحب چار مہینے آپ کے اکتوبر میں آپ نومبر میں آپ ریٹائر ہونے والے ہیں اگر آپ ریٹائر ہونے چاہتے ہیں تو اگر نہیں ہونا ہے تو پھر آپ کو تماشا دیکھنا پڑے گا کیا ہونا ہوتا ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ جب میں انڈیا دوزار گہرہ میں لاس مرتبہ گیا ہوں تو وہاں پر ایک عالمی مذائب پر سارے دنیا کے مذائب کو جمع کیا تھا انہوں نے اور انڈیا میں جو بہت مذائب ہیں سب کے مذائب کے سب کے لیڈر یہاں آئے تھے بدھ بھی تھے جین بھی تھے جتنے بھی مذائب تھے ہمارے یہاں جتنے بھی ہمارے سیکھ تھے شیعہ تھے سنی تھے اہلی عدید تھے سارے سارے موجود تھے اور ہمیں پاکستان سے بھی بلائے گیا تھا تو ہم پاکستان سے ایک سکھ کو لے گئے تھے اور ہم ایک ہندو کو لے گئے تھے جو کہ یہاں پر اب اور ایک خود ہم تھے ہم اس کی تیم کے لیڈر تھے تو جنہوں نے بلائے تھا وہ ایک اخبار کے وہاں کے ایڈیٹر تھے انہوں نے ہمیں بلائے تو ہم سے کہا تو ریکویس کی تھی کہ زفرالاسلام صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے ایک سکھ کو اور ایک اس کو لیا ہے تو اتفاق کر ہمیں ایک سکھ مل گیا جو ایمینے بھی تھا اور اس کو جو ہے ہمارا جو نیا وزیرالہ پنجاب ہے اس نے نامزد کیا تھا اس کو حمزہ کا وہ بڑا مدہ تھا اور مجھے بتایا کہ مجھے حمزہ صاحب نے سلٹ کیا ہے اور حمزہ کے ہم اس لیے بھی مدہ ہیں کہ ساری سختیات اس غریب نے جھیلی باپ اور چچا بھاگ گئے اب رہ گیا غریب حمزہ اور بیٹی صاحب پتہ نہیں تھا جو مہارا نہیں بنی پھر رہی ہیں یہ بچھے راکے نے ساری بھوکتہ رہا اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ تکلیف بچارے غریب نے اٹھائی تو اب وہ ویسے اسوری طور پر تو اسی کا حق بنتا تھا کہ یہ وزیرالہ بنے اور آپ نے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ وزیرالہ بنے سے پہلے بیٹر کو بناتا دیکھیں آپ اس سے شادیاں کریں کہ تین تین بیویاں ساتھ لگے سب سے زیادہ یاد رکھنا کبھی بھی زندگی بھی موقع ملے تو دو آدمیوں سے بچھنا ایک تو بیویوں سے بچھنا ہے یا بیوی سے بچھنا وہ اور ایک اپنے سٹاف سے بچھنا وہ آپ کو ایسا بیک آتے ہیں کہ آپ کو غلط راستی بڑھ دیتے ہیں آپ کو جو سٹاف ہوتا ہے ہمیں بلکھا دیا خام خام ہمیں لائے کرا دی گاڑی کا واپس اٹھانا تھا ہمیں کیا گاڑی کے ضرور پڑھی تھی گاڑی بھی ہم نے کھڑی کر دی اپنے آفیس میں بند کر دی بس اتنی سی بات تھی اب گاڑی جب آپ ہٹ گئے اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ میں مشرف کا ساتھ نہیں دینا ہے تو گاڑی بھی دے دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہم احسا بھی نہیں دیں تو اب یہ غلط بات ہے تو اب میں یہ بات آپ سے کہہ جاتا ہوں بارال یہ جو نکلنے کی بارال خبریں تو ہیں نا اور یہ کامیابی سب کی ہے مشتر کا کامیابی ہے کامیابی ہے نہیں دیکھ بات یہ نہیں ہے ابھی خطرات بہت ہیں ربانی خر کا جو بیان ہے آپ اس کو ایز ای گائیڈ لائن لیں پلیز ایوری بڑی اور چیف صاحب آپ تو بولے ہی نہیں تو بہتر ہے اس لحاظ سے کہ آپ کا بولنا پاکستان کا بولنا ہوتا ہے پاکستان کی ویل ہو کا اظہار ہوتا ہے آپ اپنا یہی بات کریں کہ یہ جو بات ہے نا ربانی خر ہے یہ الفاظ آپ کے مجھ سے عدا ہونے کیونکہ انہوں نے اپنے دورے کو مشروط کر دیا ہے کوویڈ نائنٹین کے صورتحال دیکھ کر اس کا ملہب ہے ملہب کچھ نہ کچھ نہیں وہ کچھ ملے کوویڈ بنا دیں گے تو پھر کیا کریں گے آگر لگ دیا دوبارہ سے کر دیا ابھی آپ کے ہاں پر چھوڑا ہوا ہے وہ کاؤ 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 پر چھوڑا ہوا پچھا رہے ہیں غریب ہوئی کاؤ مر رہی ہے اب یہ ایک عجیب بات ہوئی ہے جمعہ کے دن پچھلے جمعہ کو یہ ہوا کہ غریب آدمی نے یہ درخواست کی پیش امام صاحب سے کہ میری گائے کو کوئی بیمائی لاکھ ہوگی دعا کیجئے اب وہ غریب آدمی ہوگا پیش امام صاحب کو بھی بڑی خجالت ہوئی لیکن کہتے ہو ہچکی جانٹ ہچ کے وہ لیکن انہوں نے پھر بھی دعا کر دی کیونکہ اس کا مال وہی ہے ظاہر ہے کہ لاکھ ڈیرھ لاکھ دو لاکھ کی ہوگی یہ سمجھیں کہ اس کی کلٹس کیا اس کی حیروف ہے وہ وہی ہے عالم ہے میں ان کی بڑی خطر کرتا ہوں اور وہ انہوں نے وہ ہشکچا ہے میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے پرچے آتے ہیں تو پرچے پڑھنا پڑتا نا انہیں تو ان کو امید نہیں دیتے کہ کوئی گائے کی درخواست بھی کرے گا بھئی آدمی زندگی مہد کے درخواست کرتا ہے آدمیوں کی وہ گائے کی درخواست کرتا ہے میرے صاحب برے کے لئے کہا جائے برے کے بعد آئیں گے تو ایک اور موضوع پر بات کریں گے ناظرین مقصودہ وقفہ ہے وقفے کی بات آتے ہیں ایک بردہ پھر پروگرام میں خوش شاندید کہتے ہیں میرے صاحب یہ جو معاشی مشکلات ہیں یہ تو ہمیشہ سے رہے گی قرض لیں گے خرچ کر دیں گے اگر آپ نے یہ جو سسٹم ہے آپ کا جو آپ کا یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکمرانی کرنے کے لئے اشرافیہ اس میں اشرافیہ جو بیٹھی ہیں جس میں ججز بھی آتے ہیں فوجی بھی آتے ہیں سیاستدام بھی آتے ہیں بیروکریسی بھی آتے ہیں وہ سب ہے اس میں یہ جب تک رہیں گے انشاءاللہ آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اب یہ جملہ میں انشاءاللہ کے ایک تاریخ ہے مجھے السر کا مرض تھا مجھے اسریٹی بہت تھی تو ایک میں اسلام آباد میں ہمارے کنل صاحب دوست تھے سگنل کے انہوں نے مجھے کہا وہ بڑی محمدرت تھے مجھے کہنے لگے کنل انور صاحب نام تھا ان کا مجھے کہنے لگے مردہ صاحب ایک حکیم صاحب یہاں ہیں ان کے پاس آئیں تو وہ وہاں پر بہت سارے فوجی برگیڈی وغیرہ سب بیٹھے تھے لیکن کیونکہ میں ان کے سفارش پر گیا تھا تو ان کے دوست ہوں گے تو انہوں نے مجھے بلا لیا ابھی رش بھی بہت تھا لیکن اس کی بوجیو سب سے پہلے مجھے بلا لیا ایک جو وریض تھا اس کے بعد میں مجھے بلا لیا اب مجھ سے کراچی کے اردو سپیکنگ تھے کراچی کی باتیں کر رہے ہیں فلانا فلانا اب میں پریشان ہو رہا ہوں کہ وہاں پر میجر جنرل بیٹھا ہوا ہے سرونگ وہاں بہار برگیڈی بیٹھا ہوا اسے پروہ ہی نہیں ہے یہ میں سے سیاست پر بات کر رہا آدھا گھنٹہ گزر گیا پندرہ منٹ گزر پندرہ منٹ گزرے آدھا گھنٹہ گزرہ اب میری بچے نہیں بڑھ رہی ہے یہ اپنا خیال نہیں ہے بھئی میں تو سیاست دانتا ہے مجھے تو بولنا آتا ہے میں تو بک بک کر رہا تھا میں ان کا فکر کر رہا تھا کہ پیچھے جو غریب بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی جنرل حضار بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم سے مجھے گلیاں دے رہے ہوں گے بددوائیں دے رہے ہوں گے اچانا جس نے مجھے کہا اچھا آپ ناشتے میں کیا کرتے ہو یعنی آپ نے انسلات میں کیا کھاتے ہو تو میں ایسا پیاز کھا لیتا ہوں شملہ میٹھ کھا لیتا ہوں تو جب سنتا رہا ایک منٹ مجھے دیکھتا رہا پھر کہنے کا انشاءاللہ آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوگے تو میں بڑا احرار ہوا ایسا لیے بڑی چوٹ ماری مجھے اور زندگی بھر پھر آپ اس کے بعد سے میں نے زندگی بھر وہ وہ سلاحات نہیں کھائی وہ اس کا دن ہے آج کے دنے انشاءاللہ کے لفظ میں تو میں نے انشاءاللہ جو استعمال یہاں کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ اشرافیہ رہے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب تک کہ آپ کو پہلے آپ نے سب کچھ دیکھ دیا سارے وقت میں آپ کے جو ہے کون سے جب گورنمنٹ کالیج کے اور وہ جو انگریزوں کا ایک سکول کالیج ہے ان کے آپ کے پڑھے ہوئے سارے لوگ موجود ہیں بشمول عمران خان کے عمران خان کے تو چلو اسپیشل ایٹی ہے لیکن عمران خان میں کون سی ایسی چیز تھی ایمانداری بھی ابھی سامنے آ جائے گی نہیں نہیں ٹھیک ہے ایمانداری کلیر ہے ہمارے جو ذراع ہیں ان کے ذریعے جب پڑا گوگی والا معاملہ ہے آخر میں کسی نے ہم سے بات کی اگر آپ سبندہ چاہتے ہیں سن لو ایک بیروکریٹ ہے جو ہمارے بیٹے کے برابر ہے اس سے ہم نے بات کی اسے کہ صاحب بات یہ ہے کہ کتنا کھالیا ہوگا ایک کمیشنر کے لگانے میں کتنا کھالیا ہوگا یہ تو وہ کہتے ہیں آٹھے میں نمک بھی نہیں ہوگا جو یہ کھاتے ہیں یہ تو مگر بچ کی طرح ہے پھر جواب بھی اس نے یہ بتایا کہ اگر گوگی نے لگا لیے سب انسپیکٹر لگا لیا دس لاکھ روپے لے لیے بھئی ہمارے زمانے میں ایک لاکھ آفر ہوتے ہوتی ہمیں آفر کرتے تھے دو دو لاکھ کی آفر کرتے تھے اب دس لاکھ کی آفر ہو گئی ہے ایک ایسے چو لگانے کی تو اتنے لے لیے ہوں گے کمیشنل لگانے کے ایک کروڑ لے لیا ہوگا تو یہ پیسے ملا کر بھی آپ کے دس بیس پیچاس کروڑ سو ایک آپ سے زیادہ نہیں بنتے ہیں اگر میں ایک بات بتا دے اس نے خود یہ فیصلہ کیا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو چھوڑ دو عمران بارے میں سب کا ایک خیال یہ ہے کہ عمران بزارتے خود کلیر تھا اس کی فیملی میں پرابلم ہیں یہ تھے چھوٹے مر لیکن یہ لیول کا نہیں تھا لیکن ہمیں ایسا اماندار بھی نہیں چاہیے جو کام نہ کر سکتا ہو جس سے کام نہیں آتا ہو اگر ایک بے اکوف آدمی کو بٹھا دیں گے صرف تقبول آتا ہو یہ بھی مونا مسئلہ ہے تقبول پلس ہے جی اور بھی خرابی بات ہے وہ اب بات یہ ہے کہ اب اشرافیہ کی جاداتیں ہیں اگر آپ بات دیکھیے کہ وہ آدمی کے پاس ہے تین تین پجاروں چاہرے ہیں تین تین میں نے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کا خرق دیکھ لو اور ہمارے ہمارے اگر پورے چینل کا پورے چینل کے جو موٹر سائیکل سوار ہیں جس میں سو ہوں گے ڈیرڈ سو ہوں گے ان سب کا ایک گاڑی کا خرچہ ہے ہماری چینل کا میں ایک بات بتا رہا ہوں یعنی ڈیرڈ سو آدمیوں کا ایک ڈیرڈ سو ڈیرڈ سو موٹر سائیکل سواروں کا ایک ایک وہ جو ہے لینڈ کروزر کا خرچہ ہے جی تو وہ اس کو کم کرو نا اور وہ سرکاری ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہے وہ اور مفت میں لے رہے ہیں مفت میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا بند کرو جی کم سے کم ان کے پاس تین لینڈ کروزر ہیں تو ایک تین ایک رکھو ایک کم کرو اس کو لینڈ کروزر نکال کر اس کو ٹوٹا میں بٹھاؤ اس میں کیا بات ہے اس کو کلٹہ سے بٹھائیں بلکہ آزمیں بٹھانے پر جب اس نے کہا تھا میں سجدگی بٹھاؤں گا پچھاری غریب کے وہ حکوم بندہ دیتی بے گناہ وہ بکش آدمی جس کا میں بڑا مددہ ہوں زیاو لکھ نے اس پر نہیں بٹھائی تھی وہ اس نے کشمی پر معایدہ کر دیا تھا افغانستان پر جو معایدہ کیا تھا وہ ایک دغا دغا تھی زیاو لکھ اس پر بارگیننگ کہاتا تھا کہ میں جو ہمارے کو تکلیف پہنچی ہے اس کا ہمیں کمپنسیٹ کروں ان جو آدمی ہمارے جو لوگ ہوئے ہیں جو بعد میں دہشت گردوئی اور زیا کا نام آیا کہ صاحب آپ کے پاس ایک کرشنکل کلچر آ گیا اب بتائیے کہ جب آپ ایک سیاست میں جب آپ رہے ہیں اگر یہ ایم کیوم کے لوگوں کو آپ سٹل کر دیتے سب کو گھر کے بیادے تو پھر یہ کرشنکل استعمال نہیں کرتے تو کرشنکل آپ نے استعمال کرائی تو اس سے آدمی مرے پوری نسل تباہ ہو گئی ان کی آپ کی پڑھائی میں جو آپ سب سے زیادہ آگے تھے آپ سب سے پیچھے آپ جی تو میں یہ کہتا ہوں نہیں تو اگر آپ کو ان افغانیوں کو سٹل کرا دیتے جو پلان تھا اس پلان کو اس لیے اس کو اٹھایا گیا دیکھیں اگر اگر اس پر تفسرہ کریں میں آپ سے بات کرنے چاہتا ہوں چڑیا کی بات سنتے باتیں کرتا رہتا ملک ریاض کی باتیں چڑیا سناتا تو ہمارے ایک پہ بتائیں یہ اشرافہ کی بات ہو رہی ہے اس میں ملک ریاض سب کا بڑا دیکھیں آپ کو جو بھی آپ نے کہوٹا تک اوپر جا رہا ہے سارے مکان بنے ہوئے اس ساری پاری پر سارے انہوں نے سب کو پہلے فوجیوں کو دیئے پھر ان کو دیئے اب سارے 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 ریٹائر بھی ہوگئے ہیں انشاءاللہ ٹھیک نہیں ہوگا تو میں بھی اس ہی پہ آجاتا ہوں کہ یہ تو نہیں تو آپ دیکھ لیجائے آپ جب تک میں کوئی بھی آدمی جو جو صاحب ایمان نہیں ہوگا وہ نہیں آئے گا پاکستان کا حکمران اور پاکستان کا چیف اور پاکستان کا چیف جسسس نہیں ہو سکتا کام بس بلکل ٹھیک ہے اب اس پہ مجھے فاسی پہ بس ایک بات اور ہو جائے کہ جب اہم عوضے سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان پر پابندی لگ جانی چاہیے اگر آپ نے غور فرمائے کہ سوائے اس کے رائے شریف کے باقی یا مرزا اسلم بیک کے یا حمید گل کے یا حمید گل پر ایک الزام آیا ہے بچارے پر لیکن وہ اتنا بڑا الزام نہیں ہے تو جانگی کرامت پر بھی الزام تھا کہ امریکہ سے ادروائز بینج جو بھی آیا اس نے وہاں پر بنا لیا مطلب ہے کہ جب آپ اس نے امانداری کا فتم کیا اور سیاستدار سے دوستی کی تو اتنے لوگوں کو آپ نے پلوٹ دی شمل کوئی بھی ساتھ نہیں ہوا تو یہ بات سمجھ چاہے ایک فوجی آدمی تھا سمجھ میں نہیں آگ بیٹھ گئے بلکل ایسی وہ ان کے ساتھ بیماری بہت بہت سو ہے تو یہ چلتا رہتا ہے جی ان کے گھر والوں نے آماد کی ظاہر کی پاکستان آجائے کم سے کم ایک آدمی تو ایسا موجود ہے جو پاکستان میں مرنا چاہتا ہے وہ تو مزے کر رہے جب بیمار ہوں گے تب آئیں گے ناظر مقصد وقفہ ہے وقفہ کے بعد آتے ہیں ایک مردہ پھر پروگرم ہے خوش حامدید کہتے ہیں میرے صاحب یہ مارکیٹس بند کرنے والی بات ہے نا اتاجیت تیار نہیں ہے اس بات تیار نہیں ہے ابھی میں نے بتایا کہ آسانی سے نہیں ہوں گے اس لیے کہ کلچری ایسا ہے اور وہ رات کے شہزادے ہیں جی جاگنے کا شوق ہے اور سب کو جاگنے کا شوق ہے رات کو جاگر چائے پیٹے ابھی بھئی آپ کلچری یہ ہے کہ ہم بھی زمانے میں جا کر چائے پیتے تھے رات کو سائی فیملی جا کر رات کو چائے پیتے تھے اب تو خیر نہیں ہے اب تو بڑے ہو گئے تو یہ بھی نکال دینا بھی دو نسبت دی جاتی جاگنے والے ایک متقی آدمی جاگتا ہے اور ایک اور جاگتا ہے اس کو میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہم تو دونوں صفحوں یہ مارکٹ والوں کو شوق نہیں مارکٹ شوق نہیں شوق یہ دو بجے رات تک کڑائی کھانا یہاں بیٹھ رہتے ہیں بھائی اور کل تو میں آپ کو بتاؤ بارہ بجرت ہے اور کوئی ریڈ پہ عمل نہیں ہوا کوئی بن پیسے دیتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں یہاں پیسہ قانون ہے بند در تک لیاخت آباد کی مارکٹ بند ہوئی تھی انہوں نے ساتھ دیا نہیں نہیں میں آپ سے کہ رہو تو وہ شریف آدمی ہے جی تو اب بھی بات یہ ہے لیکن تو بھائی بچانے کے لئے کچھ نہ کچھ تو بھائی ان کی بجلی کیوں نہیں بند کرتے جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بجلی کیوں نہیں بند کرتے ان کی بڑے بڑے گھروں کی بند کنڈیشن چل رہے ہیں ان کی بجلی بند کرو رات کے گیارہ بڑی 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 لگی ہوئی ہے ان کی گھروں بھی لگا ہوا ہے ان کی گھروں بھی لگا ہوا ہے کیسے باتیں کرتے ہو آپ پھر کیا آپ غریب وں پر ظلم کرنا چاہتے ہو آپ بھی لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ میں مل کر جیسے کوئی بڑا قانون دا آگیا بڑا انصاف پسند آگیا جن کے گھوڑوں کے لئے اگر اسی لگا ہوا ان سے تم بات کرتے ہو جو یہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملے ڈیفائنس کا کیس آگیا ہے یعنی حکومت کی ریٹ کو ڈیفائی کرنا پڑے گا اس لحاظ سے کہ وہ رائٹ پرسن اور گو فر دی الیکشن اگین پھر میں یہ کہتا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بلکل فیر الیکشن ہوگا جیسا کہ اس پاکشن ٹوٹ گیا نہیں اب بھی میں کہتا ہوں اس آئی سیلیشن فیسدہ آئی تو وہ چاہیے کیسے بھی آ جائیں لیکن ان کو ہٹائیں لیکن دوسروں کو لائیں کم سے ففٹی ففٹی کریں ابھی ایک الیکشن ہو آپ نے دیکھ پاس کلیپ آئی ہے ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود آی تین محاجی لیڈر اہم پاکستان اہم حقیقی پاک سرزبی پارٹی ایک لائن میں کھڑے تو جوڑی کیونے چاہتے ہو بجائے اس کے لرائی کرتے آٹھ زار ان کے ان کے سب پھر آسانی سجی جاتے قراجی کے زمنی الیکشن میں انگام آرائی پہ کوئی افساری نہیں ہو سکی ایک کارکن قتل ہوا ہے تو بھئی ہمیں افسوس ہے ہم یہ بات آپ سے کہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کو بچارے کو جو جو تم لوگ بہت بچے ہو میں یہ بات آپ سے کر جاتا ہوں میں اس مہاجی عظم کا بانی ہوں میں نے یہ کام شروع کیا تھا آپ نے اپنے استاد کا تمہارا لے گیا لے گئی آپ کی مائی سکس لے گئی الطا حسین کو جی انہوں نے اس آئیڈیا کو لے لیا اور کہا کہ بھئی کیونکہ ان لوگوں کے اندر زیادہ احساس محروم پیدا ہو گیا ان کو استعمال کیا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ تو ان کے قرم دیتے میں تو بانی ہوں میرے اپنی ادارہ کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو سندھ کو اور ان کے خلاف میں دو گروپ بنا کر ہم سندھ کو بچانا چاہتے ہیں لیکن اب اس سے ہٹ گئے ہیں سندھ کو کھلی آزادی دے دی ہے جب چاہیں وہ آزادی کا الان کر ستے ہیں یہ بھی مل جائیں گے ان کے ساتھ میں پھر آپ کیا کر ہوگئے تو اب باقی آپ کی مرضی ہے آپ کو ملنے نہیں دیں گے جتنے بھی آپ کوشش کر لیں اور آپ جیسے آدمی جتنے بھی آدمی ہیں آپ کو پی ایس کو جناب مشرف صاحب کی ریکممنڈیشن پر رائے شریف لائے تھے تو مربانی کریں آپ اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں آپ ایک چھوڑے سے علاقے کے بیعث یہ نہیں ہے کوئی آدمی کہتے ہے ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہم جس کی فکر ہے وہ تو ہم ہیں تمہاری تو فکر آہستانی نے لے لیا ان کے نمٹائی کی جو آدمی جی ماجی سے لڑا ہو جی ماجی تو نہیں کہتے جی ماجی زندر ہے جی الطاف سے لڑا ہو وہ آدمی بہتر ہے کہ تم لوگ بہتر ہو تمہارا کوئی مقابلہ ہی نہیں اس سے مقابل میں کوئی مقابل جذبات میں غصم آ جاتے ہیں لیکن آپ کی capability نہیں ہے نا نیو جو ہے آپ کو ایک پرادائم بنانے پڑے گا پرادائم بنانے پڑنے کے لیے آپ کو ایک صلاحیت ہے نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کمانڈری دیتا ہوں آفاق کو جی تو اس میں کیا غلط بات تھی اگر وہ سپیس ہلار بن جائے تو کیا مشکل کام ہے بھئی اہم پوزیشن تو اس کو دے رہا تھا شرط یہ تھی پاکستان میں تمہاری دماغ خرار ہوا پاکستان میری جان ہے اور مائی ڈیڈ باڈی میں اس کی مو پر کہہ آیا ہے میری کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میری کتاب میں لکھا ہوا ہے میں پاکستان کے مخلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا ہوں یہ ہم بنا کے آئے تھے ہم نے قربانی دی ان کو معلوم ہے یہ تو معلوم نہیں کہ قربانی کیا ہوتی باپ تو قائد حالی دیتا ریکار پر کراچی میں رہ 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 سب ساتھ سب سندھی بھی ساتھ ہو بلوچی بھی ہو جی گلگتی بھی ہو آزاد کشمیری بھی کشمیر کا بھی ہو تو اب پھر بنے کا کام تمہارے اندر اتنی غصرت ہی نہیں کہ سب کچھ کر رہو کر رہو آزاد بھی گھڑ رہی پڑھ میں بھی نہیں مہ جی بیروکریسی میں نہیں مہ جی پلیس میں نہیں صرف آپ دو وزارت لے کر تین وزارت ہو گئی ہیں بہت خوش ہے صاحب جو تین پتے لٹک رہے ہیں جڑے کھوک لی ہو چکی ہیں جو وہ پتے بھی مر جا جائیں گے تب آپ کو خوش آئے تحریک طالبان نے یہ کہا پاکستان اور طالبان کے مداز کامیابی جاری ہیں اور کسی کو پاکستان اخلاف آپ سرزمی استعمال نہیں کرنے دیں گے زبی اللہ صاحب آپ غلط بہنی سے کام لے رہے اور دہشت گردی کے واقعہ سے افغانستان کے امن کے لئے نوستان دیں تو ٹھیک ہے ہم کب کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ رہے ہیں کندوز میں مجلز میں مجلز اچھا انہوں نے پکڑ لیا کندوز کے مجلز میں جاملہ ہوا تھا اس کو پکڑ لیا وہ شکر ہے کہ اس پر زیادہ نہیں بہت زیادہ شہید ہوا ہمارے ہمارا سپائی شہید کر دیا اس کا مطلب ہے کہ زمین آج بھی استعمال ہو رہی آپ کی زبیلہ صاحب صحیح بات نہیں کر رہے خواہش کیا اچھی بات ہے لیکن آپ کو حبت اللہ صاحب کوئی بیان دینے صحیح نا کہ کوئی بات بھی جائے گا تو میں اس کے ٹانگیں توڑ دوں گا بس وہ نہیں جائے اسی پہ ہمارے پر دو منٹ رہی ہے یہ پاکستان اگر فرض کیجئے کہ مذاقرات ناکام ہو جاتے تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے بھئی ہمارے پاس آپشن ہے وہ نہیں ماننے گے کیونکہ وہ مذاقرات بھی ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے امران کو نکال دیا ہے تو آپ سے مذاقرات بات سیدھی تھی ہے امریکہ کے حکم پر آپ چلے نہیں کوئی دوست نہیں ہے یہ خیال 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 ہے وہ پاکستان کی ریاست خلاف ہے پاکستان کے دستور سے خلاف ہے ملہ ریڈیو تھا کیا کہتا تھا وہ آپ کے دستور کو نہیں مانتے سوفی محمد تو علی دیں سب بلکل ٹھیک ہے وقت ختم پروگرم کا ناظرین آج کے لئے آئندہ پروگرم تک اللہ حافظ